شمنہ کفارہ کے لوگوں نے آج مکمہ بجلی کے خلاف احتجاج کیا لوگوں کے مطابق بجلی ٹرانس فارمر پچھلے دو سالوں سے بیکار پڑا ہوا ہے جس سے بچوں کی تعلیم پر برا اثر پڑنے کے ساتھ ساتھ باقی ٹرانس فارمرز پر دباؤ پڑ رہا ہے جبکہ ان لوگوں نے متعلقہ مکمہ کے افسران کے ساتھ بھی بات کی تھی مگر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا ہے بعد میں لوگوں نے کشمی کراؤن کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جلا کپوڑا کے شمنہ گلا کے میں جہاں پر یہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں کا جو ٹرانس فارمر ہے پچھلے دو سال سے وہ کھرا پڑا ہوا ہے یہاں کے لوگ گنا گو مشکلاتوں میں ہیں اور یہاں پر جو یہ لوگ ہیں دو سال سے لوگ ٹرانس فارمر کے انتظار میں ہیں اور انہوں نے جو باقی ٹرانس فارمرز ہیں ان سے کنیکشن لے کے وہ اپنے بھیجلی کا گزارہ کر رہے ہیں جسے ان کے بچوں کے پیوچر پہ بھی اثر پڑ رہا ہے ان کے پڑا ہی پر بھی اثر پڑ رہا ہے اس وقت ہم تو ٹرانس فارمرhesn لن affects nicht میشہ ٹرانس فارمر ہے ٹرانس فارمر ڈا 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 م تم Parker ٹرانس فارمر ہے میں ہی اثر پڑ رہے ہیں میں ہی میں اور کوئی کر رہے ہیں میں ہی اس وقت پڑ رہا ہے میں جو بے پڑ�리ا ہے میںatz در فرآن Pennsylvania موسیقی آپ بول رہے ہیں کہ دو سال سے ہمیں ہم پر بجلی نہیں مل رہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ہم نے پہلے بھی بہت کوشش کی تھی مارک میں سے بھی ہم نے کوشش کی تھی اور جو ایم ایل ای صاحب ہے ان سے بھی ہم نے کوشش کی تھی اور جو ہمارا ایم پی صاحب تھا ان کے ساتھ بھی ہم نے تعلق آت گیا تھا لیکن پھر جو لاشت میں یہی بولتا ہے کہ فنڈس موجود نہیں ہے فنڈس ایسا نہیں ہے ہمارے پر آج اولیبل نہیں ہے آپ ایک ہفتے کے بعد آ جائے ایک مہینے کے بعد آ جائے ایسے کر کے انہوں نے ڈائے سال ابھی تک انہوں نے یہ بھیجتا ہے ہم نے گریونیس گوانے گریونیس سیل سے بھی ہم نے مسئل دالا تھا ناؤ بر میں پھر ان کا رسپانس آیا تھا مارک میں سے اور انہوں نے یہ سری پہ بولا کہ آپ کا پرابم کیا تھا جیسے میں نے ان کو یہ بولا کہ یہاں پر ہمیں یہ مسائل ہیں تو انہوں نے کالی دراب کیا انہوں نے کالی پھر وہ دراب کیا اور پھر ہم نے جائی سے اسٹی میں بنا کر ہم نے ایکزن کے آپس پہ پہنچایا وہاں پر ایکزن صاحب نے انیشنل نہیں کیا انہوں نے بولا جس نے جس نے جس نے جس نے گیا ہے اور اسی کے پاس جاؤ اسی کے پاس پیسہ ہے وہی آپ کا پیسہ دے گا تاکہ ہم یہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا ہمارے پاس اس وقت یہاں پر وارٹر سپلائز ہمیں ہمارے ماں بہنوں کا بہت کی مشکلات تحسن کرنا پڑتا ہے دو تین کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اور وہاں سے پہنی لانے کے لئے پڑتا ہے یہ یہاں پر نیدی ہے اس میں بہت آلودگی ہے اس میں بہت سے جیسا کی بائتوں کھلا ہے اس میں اوپر جو مکان ہوتا ہے وہ بائتوں کھلا اس میں جاتا ہے اور یہ ہمارا پینے اٹرابیہ ہوتا ہے بانوں میں استعمال بھی ہوتا ہے اور یہ بہت سارا مسئلہ ہے اس لئے ہم آلہ حکام بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے اس کو حل کریں اور ہم ڈی سی صاحب سے اپیل کرتے ہیں ہمارا مسئلہ جو ہے حل کریں اور آلہ حکام سے بھی ہم یہی مسئلہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اس سے اس سے ہمیں جلد سے جلد تاکہ ہمارا جو فیوچر ہوتا ہے ہمارے بیچے ہوتے ہیں ان کو شام کو جب لائٹ نہیں آتا ہے تو وہ کیسے بڑھیں گے ان کو بہت مشکلات کسانا کرنا ہمارا م سے واقعا تھا ہمارا مستوار سپر